بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام نقی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جملہ اہل بیت اتحار کے جو اوصاف خاصہ ہیں وہ تمام کے تمام عطا فرمائے علم کے اعتبار سے آپ بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں کبرا مفت صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پر نظر فرمائی سخاوت کا عالم دیکھ لیجئے وراست میں گویا کہ سخاوت تو ان عظیم حسنیوں کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے پھر آپ دیکھئے کہ اس قدر متقی ہیں اس قدر پارسہ ہیں کہ آپ نقی ہی کے لقب سے ملقب ہو گئے آپ کی عبادت آپ کی ریاضت آپ کے مجاہدات آپ کا حلم آپ کی بردباری آپ کے نرم مزاجی آپ کی ذات کے وہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ جو آپ کی پہچان بنی ہے یہاں تک کہ جو دشمن ہے جو جان لینے کے در پر ہے اس سے بھی کہیں ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے کبھی حلم کو اپنے دامن سے جدا نہیں کیا ہے ہمیشہ بردباری کے ساتھ اور حلم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے اور معاملہ کیا ہے یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا خوف اور اس کے ساتھ ساتھ رب زلجلال کے ساتھ تعلق کی پختگی کا عالم یہ دیکھئے اور اس دنیا کے جملہ امور سے استغناہ کا عالم یہ ہے کہ بارہ سال کے جو مختلف علاقوں میں آپ قید و بند کی صحوبتیں برداشت کرتے رہے آپ کے مسلح کے سامنے ہمیشہ قبر خودی ہوئے نظر آئے اللہ اکبر یہ بڑا زبردس واقع ہے یہ تو جب قبر سامنے خودی ہوئے نظر آ رہی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں یہ ایک سمت اور ایک جہت تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو موت کا جو خوف ہے یا اگلے مراحل کی جو تیاری ہے وہ آپ کو ہر وقت پیشے نظر ہے یہاں پہ دیکھیں کمال یہ ہے کہ نظبتوں میں آلہ و عرفہ یہ بنیادی طور پر ہم گناہگاروں کے سامنے کے لئے نظبتوں میں آلہ و عرفہ اور عالم یہ کے سامنے قبر خود کے رکھی ہوئے لیکن اس میں جو ایک حقیقت ہے وہ بڑی واضح اور جاندار ہے کہ یہ جو سارے خلفاء اس دور کے جو تھے جنہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہماری بادشاہت امام علی نقینا لے کر چلے جائیں یہ ان کے لئے ایک خاموش پیغام کہ تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو تم یہی کر سکتے ہو کہ جان لے لوگے ہمیں تو جان کی پروائی نہیں ہم تو اپنی قبر کو تیار کر گئے یہ اتنی خوبصورت اور واضح پیغام اس قدر خاموشی کے ساتھ آپ اکمران وقت کو دے رہے ہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو ہمیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں یہ دنیا تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر ہے ہمارے نانا جان کی برکت سے اس دنیا کا وجود ہے ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مندی اور خوشنودی ہے اب آپ سخاوت کی حوالے سے دیکھیں مدد اور استعانت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص جب آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر جو وسیلہ دیا ہے ہم تو چونکہ وسیلے کے قائل ہوئے یہ پھر ایک طریق چلا ہوا آ رہا ہے کہ جب بزرگوں کا بڑوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے اب علی نقی علیہ السلام ہوں اور ان کو تعرف یہ کروایا جائے کہ میں آپ کے جدعالہ جناب علی المرتضی شہر خدا سے محبت کرنے والا ہوں بس آپ میری مدد کیجئے وہ میرے کفیل تھے کبالت کیا کرتے تھے آپ میری مدد کیجئے تو فرمایا کہ کیا مدد چاہیے کہا کہ میں مقروض ہوں میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں قرض دے سکوں کوئی سلسلہ بنائیے کہ میرا قرض ادا ہو جائے آپ نے اس کی بات بغور سنی آپ نے کاغذ اور کلم منگوایا اور اس کلم پر یہ تحریر کیا کہ یہ شخص جو ہے اس سے میں نے قرض لیا ہے اور میں ابھی اس کے مقروض ہوں یعنی خود اپنے عوالے سے بنایا کہ میں اس شخص کا مقروض ہوں اور اس کا قرض اتنا ہے کہ میں اسے فیل وقت ادا نہیں کر سکتا اور ساتھ اسے وہ رکعہ تیار کر کے دیا اور کہا کہ سامرہ کا جب دربار لگا ہوگا تو تم وہاں آنا میرے جو جملہ افراد میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے یہ سامنے رکعہ رکھ دینا اور مجھ سے سختی سے پیش آنا سختی سے پیش آنا اور جب مجھ سے تم سختی کرو گے تو کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کر دے گا اور اس شخص نے اسی طرح سے کیا اس دربار میں وہ پہنچا ہے دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے وہ رکعہ سامنے رکھا کہ دیکھئے آپ کی تحریر ہے آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور آپ نے ابھی تک واپس نہیں کیا سختی کے کلمات کہیں وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پیشیما ہوئے اور کسی طرح سے یہ بات وہاں متوکل تک پہنچی تو اس نے تیس ہزار درہم جو ہے وہ بھیج دیئے کہ اس کے ذریعے سے قرض ادا کیا جائے دیکھئے اس وقت بھی مال سے بے نیازی کالم یہ ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر دیکھا تک نہیں اس شخص کو بلوایا اور کہا کہ یہ مال لو اپنا قرض بھی ادا کرو باقی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی اہل و ایال پر خرچ کر لیں